بسم اللہ الرحمن الرحیم ماربل ہے بہت ہی پیارا لگتا ہے بہت ہی پیارا ڈیزائن بھی ہے تو ہم آپ کو لگانے سے پہلے اس کا طریقہ کار بتاتے ہیں کہ ماربل کو کس طرح لگانا چاہیے کیا طریقہ کار ہے ماربل لگانے کا جس کی وجہ سے ماربل ہمیشہ کے لیے مضبوطی اس کی بنی رہتی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں ٹائل ماربل کے متعلق جتنے بھی ویڈیو ہوں گی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے تو ہم ابھی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے پائپ لیول کر کے چاروں کونوں میں یہاں پہ اور یہاں پہ بھی چاروں کونوں پہ جو ہے نا پائپ لیول کے نشان لگائے تھے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ٹھئے لگائے ہیں ان کے اس کی ڈیلان جو ہے سلوپ وہ نکال لیا ہے اس دیوار سے اس دیوار تک ہم جو ہے اس کی ڈیلان رکھیں گے تقریباً ڈیڑھ سینٹی تو یہ بہت ڈیلان ہے زیادہ بھی نہیں ہے کم بھی نہیں ہے ماربل کے حساب سے یہ بہت مناسب ڈیلان ہے پانی نہیں رکے گا تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ سوتر بند ہے پرمائش کر کے ایک پیس پورا اس طرف لگے گا پھر اس کا زاویہ کر کے پیس اس دیوار کے ساتھ بھی پورا لگائیں گے تو اب بھی شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے کیا چیز جو ہے ضروری ہے سب سے پہلے تو ہم نے نیچے جو ہے نا وہ میرو لگانا ہے اس میرو لگانے کے بعد مسالہ ڈالیں گے اس کا مسالہ آپ نے جب برابر کرنا ہے تو لیول اپنے پاس ضرور رکھیں لیول پاس رکھنے سے آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ آپ کے پائپ لیول میں علا نہ کریں کوئی مسئلہ تو نہیں آیا آپ کی ڈیلان جو ہے آپ کو پتہ چلے گا اس کا اپنے لیول ضرور پاس رکھنے مسالے کو بھی لیول کے ساتھ برابر کر لیں مسالہ ایک جیسا ہو جائے بلکل برابر ہونا چاہیے مسالہ تاکہ ماربل جو ہے مکمل ایک جیسا لگے نیچے سے کوئی جگہ حالی نہ رہے دیوار سے ایک پیس مکمل چھوڑا ہے وہ یہ ٹھیا لگا ہے اس لیے چھوڑا اس کو یہ مکمل ساف لگانے کے بعد اس کو لگائیں گے ہاتھ فالے لیول سے چیک کر لیں ڈیول کو آپ نے پاس ضرور رکھنا ساتھ ساتھ چیک کرتے جائیں لن RAMA K Protestant ڈیول کچھ ڈیول کچھ ڈیول کچھ ڈیولو کچھ ډ ڈیول کچھ پہلی صرف لگانے کے بعد دوسری جو دیوار ہوتی ہے دوسری صرف چہاں پہ لگانے ہی ہوتی ہے اس کا یہ گنیہ کیا جاتا ہے یہ زاویہ سب سے مین کام ہے ماربل میں پہلا تو لیول نکالنا اس کے بعد ہے یہ زاویہ کرنا اگر آپ کو زاویہ کا اور لیول کا پتہ ہے مکمل تو ماربل لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے مین چیز لیول اور یہ زاویہ کرنا ہے تو یہ اس کا ہم نے زاویہ کیا ہے یہ بالکل اے وان زاویہ کی ہے اگر آپ کا زاویہ اے وان ہے تو آپ کو ماربل لگانا میں کوئی مسئلہ کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی دوار کے ساتھ گنیا کر کے لگانے کے بعد بلیک پٹی لگے گی یہاں پہ تین انچ والے اس کی آپ یہاں سے کلم بھی بنا سکتے ہیں کلم بنا کے بھی لگائی جا سکتی ہے ویسے بھی اس طرح بھی لگا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ اس میں ہم نے بلیک جو ہے نا رنگ ڈال کے اس کی فیلنگ کرنی ہے تو اس کے جوڑ جو ہے وہ نظر نہیں آئیں گے کلم بنائیں پھر بھی نظر نہیں آئیں گے صدی لگا لیں پھر بھی نظر نہیں آئیں گے تو جیسے آپ کو مناسب لگے اس طرح لگا لیں پٹی بلیک لگانے کے بعد ساتھ اس کی صفائی کریں گے صفائی آپ نے ساتھ ساتھ کرنی ہے ایک تو آپ کو اس کے کلر کا جو پتہ چال جائے گا دوسرا یہ کہ اگر آپ کا کوئی ماربل کا پیس ڈیمیج ہے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں تبدیل کر سکتے ہیں صفائی ساتھ ساتھ ضرور کریں صفائی کرنے سے جو اس کے اوپر ریت ہوتی ہے مسالہ ہوتا ہے درز وہ حالی ہو جاتی ہیں آپ کی فیلنگ اس میں چلی جاتی ہے ماربل مضبوط رہتا ہے اور صفائی اس کی اس طرح بلیک پٹی لگا کے صفائی کرنے کے بعد اس دیوار کے ساتھ ہم لگائیں گے سینٹر میں جو ہے وہ پورا پورا پیس آئے گا کٹائی جو ہے وہ دیوار کے ایک سائیڈ پہ آئے گی پورے پورے پیس کالی پٹی لگانے کے بعد ہم نے سینٹر میں یہاں پہ ایک صف لگائی ہے جس کی پرمائش کے حساب سے ہم لگائیں گے یہ ایک صف لگائی ہے صف لگانے کے بعد یہ جو دیوار ہے اس دیوار کے ساتھ ہم نے لگانی ہے آخری جو ہماری لائن ہوگی نا اس کے ساتھ لگائیں گے بلیک پٹی لگانے کے بعد ہم نے ایک صف لگائی ہے یہاں پہ جس کی پرمائش ہم کریں گے پرمائش کے حساب سے ہم نے یہاں پہ سوتر باندھا ہے یہ جو ہماری تیسری دیوار ہے اس کا ہم نے سوتر باندھا ہے تو جو کٹائی ہوگی ہماری وہ اس دیوار کے ساتھ آئے گی باقی جہاں پہ مکمل ہمارا ماربل جو ہے نہ آئے گا وہ کاٹ کے نہیں لگانا پڑے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کے سینٹر سے کیسے لگاتے ہیں اب سوتر کو اگے کریں گے اور مسالہ ڈال کے اس کو لگاتا جائیں گے مسالہ جو آپ نے پریس کرنا ہے بلکل نرم ہاتھ کے ساتھ اس کو آپ نے برابر کرنا ہے جتنا مسالہ آپ ساتھ جو ہے لیول کریں گے اس کا اتنا ہی آپ کو ماربل پریس کرنے میں مشکل آئے گے جتنا نرم ہاتھ سے آپ کا مسالہ ہوگا اتنا ہی آسانی سے ماربل آپ کا لگے گا مسالہ اس طرح برابر لیول کے ساتھ کرنا ہے کہ نیچے سے کوئی جگہ حالی نہ رہے ماربل گاتا وقت بلکل ایک جیسا مسالہ ہونا چاہیے مسالہ جو آپ ڈالنے کے بعد میرو ڈالیں گے اس کو پر میرو بھی اس طریقے سے ڈالنے کے نیچے سے کوئی جگہ حشک نہ رہے جہاں پہ آرہ پیس لگائیں گے کیونکہ یہاں پہ ہم نے پورا پیس لگایا تھا اس کے آگے بلیک پٹی آئے گی پھر یہاں پہ پورا پیس یہاں پہ پورا پیس لگے گا لیول سے اپنا جو ہے وہ ضرور چیک کرنا سلوپ کتنی ہے یہاں پہ کالی پٹی آئے گی یہاں پہ کالی پٹی لگا گے باقی سارا طریقہ اسی طرح کالی پٹی لگائیں گے یہاں پہ کالی پٹی آئے گی یہاں پہ کالی پٹی آئے گی چی در Dream ہسرہ ہاں پہ کالی پٹی آئے گی ہراہ ہرہ یہاں پہ اس کی بلیک پٹی لگے گی تو الحمدللہ ہماری یہ صاف ہے مکمل ہو گئی ہے تو ساتھ ساتھ اس کی صفائی کریں گے ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا کلر ہے اس طرف بھی پورے پیس آئے ہیں یہاں بھی پورا پیس ہے کٹائی جو ہے ہم نے اس دیوار کے ساتھ کر دی تھی اب سیم طریقہ وہی ہے آپ پمیشکار کے سوتر پیچھے کرتے جائیں مسالہ ڈال کے اس کو لگاتے جائیں آہستہ آہستہ ہمارا جو ٹیرس ہے کمپلیٹ ہونے والا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ کتنا پیارا یہ نظر آ رہا ہے تو آپ بھی اپنے ٹیرس میں اس طرح کا ڈیزائن لگوائیں ٹیرس ہے کمپلیٹ ہونے والا ہے